ہیلو بینڈ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو میرا نام وجہت ہے میرے ساتھ میری ابو تو آج کا ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے فائللی انڈیا نے یہ اعلان کر دی ہے کہ بھائی ڈیڑھ کروڑ جو دوزج ہے وہ انڈیا کو بھی ملنے والی ہیں تو یا مل رہی ہیں اسی سے ریلیڈ ویڈیو پاکستانی میڈیا کا ویڈیو سے ٹائٹل لکھا ہے تو جلدی سے ویڈیو دیکھیں بینے کسی دیری کہ تبھی پتہ لگے گا کیا مل رہی ہیں مجھے پتہ تھا کہ مل رہی ہیں لیکن پکا ہے پروڈ ہو گیا وہ ایک اچھی خبر ہمارے لئے ہمارے لئے پانگو مل رہی ہیں ہاں 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 3 2 1 3 2 1 and start ڈاکٹرزوئے میں چینی ویکسین سے مطمئن نہیں ہیں اور اس لئے لگوانے سے گریز کر رہے ہیں اس کے بہت زیادہ آفتر ایفیکٹس ہیں یا کیا ایسی بات ہے یہ بھی آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ کروڈا کی جو ویکسین کی اگلی خیپ ہے یہ انڈیا سے بھارت سے بھی جا رہی ہے ایسی خبر سامنے آرہی ہے جو کہ ایک جسے آپ کہہ لیں کہ بڑی ہائیلائٹ ہو رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو ویکسین سپلائے کرے گا اور یہ میڈین انڈیا ویکسین ہے جو کہ انڈیا بہت سارے ممالک کو دے چکا ہے بہت سارے انڈیا پر ہی بات نہیں ہے بہت اچھی بات ہے جاہین دوستو ملک 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 میرے یہ پاکستان نے اب بھارت سے کوویڈ ویکسین کی ریکویسٹ کی ہے اور بھارت نے بھی مانوتا کے آدھار پر پاکستان کی بنتی مان لی ہے کیونکہ یہ مانوتا کا سوال ہے پاکستانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ اب ہم لوگوں کو بھارت میں بنی ویکسین لگے گی اب آپ کی گیرت کہاں گئی ہے پاکستانی میڈیا ہمیشہ بھارت کو کوسنے میں لگا رہے تھا خاصلت فض Perzak Bar Khan کا یہی کام ہے آج کی ویڈیو میں فض Perzak Bar Khan نے چائنیز ویکسین کے پارے میں بتایا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی اس ویکسین کو لگانے کے لیے ریجسٹرات نہیں ہو رہا کامر چیما نے آج کی ویڈیو میں یہ بتایا ہے کہ بھارت ہمیں کوویڈ کی ویکسین دینے جا رہا ہے آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے بھارت کی میڈیکل ریسرچ کی بہت تعریف کی ہے آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا تو چلیے دوستو آج کل ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سوال کافی زینوں میں گردش کر رہا ہے کہ آپ نے جیسے کہ خود بتایا کہ ویکسین اتنی جلدی نہیں آتی ہے بہت لمبا یہ پروسیجور ہوتا ہے نو سال کے قریب سا لگ جاتا ہے ویکسین کو آنے میں ایک دیکیٹ سمجھ لیں لیکن ابھی چونکہ حالات ایسے تھے اور بیماری اس طرح پوری دنیا میں آئی پھیلی کہ تمام لوگ منتظر تھے کہ جلدی جلدی ویکسین تیار کر لی جائے تو اب یہ ویکسین آئی ہے بہت سی خبریں ایسی بھی گردش کر رہی ہیں کہ دوکٹر زوہم چینی ویکسین سے مطمئن رہے ہیں اور اس لیے لگوانے سے سیدھا ہو رہے ہیں لوگ در رہے ہیں کہ اس میں صداقت ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو سال سے پہلے پر کچھ اور نہ جائے اس کے بہت زیادہ آفٹر ایفیکٹس ہیں یا کیا ایسی بات ہے دوسری طرف تے ایک انجیکشن ہے بے ضرر انجیکشن ہے اور یہ ویکسین وہی ہے جو پہلے ہم فلو کے لیے لگاتے ہیں میزل، مامس، ربیلہ کے لیے اور اسی طریقے پر کچھ ہوئی ہے صرف عام طور پہ یہ پروسیس ہوتا ہے کہ جب ہم ویکسین ڈیولپ کرتے ہیں لیب میں تو ہم فیز ون کا ویٹ کرتے ہیں اس کے ریزلٹ کو انیلائز کر کے فیز ٹو پہ جاتے ہیں پھر فیز ٹری پھر فیز فور اب دیکھیں اس وقت بھی میں یونیورسٹی میں ہم تیسرا ٹرائل کر رہے ہیں ویکسینز کا اور حقیقت یہ ہے کہ جو ہم نے کینسینوں کا ٹرائل کیا جو ایک چانیز ہی ویکسین تھی اس میں اٹھارہ ہزار لوگوں کا ہم نے خود ٹرائل کیا پاکستانیز میں کہ آپ کو جب یہ ویکسین لگے تو آپ کو ہلکا سا بخار ہو آپ کا جسم ٹوٹے آپ کے سر میں درد ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ ٹوئنٹی فور آر سے فورٹی ایٹ آرز لازٹ کرتی ہے یہ ٹرائلز میں ہم نے کنفرم کیا لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ دو ہفتوں میں کورونا کی کیسے پچاس ویسد بڑھ گئے ہیں اور کورونا جو ہے بڑھ گئے یہ سکول بھی بند ہو رہا ہے سونا یہ ہے یہ بھی آج اجلاس میں بتایا گیا کہ کورونا کی ویکسین کی اگلی خیپ ہے یہ انڈیا سے بھارت سے مگوائی جا رہی ہے اور اس کے لئے کابینہ نے کافی سارے پیسے اور زوری بھی دے دیئے بہت سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ بھی چیزیں ہمیں انہوں نے بچایا ہے اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں اور اب یہ بھی ایک خبر آئی ہے کہ پی ای سی میں بتایا گیا ہے ہیلتھ والوں نے جا کے بتایا ہے کہ ہم اب بھارت سے مگوائی رہے ہیں مگوائی جو چینہ سے آئی تھی اس میں شرم کی بات نہیں ہے بھارت سے آئی گی پتہ نہیں اس کا کتنا ریزارٹ آئے گا یہ تو جب آئے گی دیکھیں گے آج ایک ایسی خبر سامنے آ رہی ہے جو کہ ایک جسے آپ کہہ لیں کہ بڑی ہائیلائٹ ہو رہی ہے کہ انڈیا پاکستان کو ویکسین سپلائی کرے گا اور یہ میڈین انڈیا ویکسین ہے جو کہ انڈیا بہت سارے ممالک کو دے چکا ہے سوال یہ ہے کہ ویکسین پاکستان آ رہی ہے لوگ اس کو شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید انڈیا اس کو اپنے آنگل سے دیکھ رہے ہیں پاکستان ہی اپنے آنگل سے شاید دیکھ رہے ہیں نہ تو یہ کسی کی انسلٹ ہے نہ یہ کسی کی کوئی کے لیے بل ہوئی بات ہے انسانیت بچانا پوری دنیا میں سب کا انڈیا نے وہی کام کیا ہے جو پاکستان کی برے گرے ہیں جو اکسورڈ کی جو ہے وہ آسٹر زینکا کوڑڈ ویکسین ہے وہ ایمرجنسی کے لیے ایمرجنسی کے لیے آریڈی اپروو کر دی جنوری سے لیکن آنفورچنلی پاکستان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ وہ یہ ویکسینیشن خرید سکے جو کوویکس کے ذریعے بہت 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 ٹیکس نہیں لگتے وہ ہم لیں گے اور انڈیا آریڈی ایک 65 کنٹریز میں تقریباً جو دے چکا ہے نا کئی پہ وہ گرانٹ میں دے چکے ہیں کئی پہ وہ کمرشل سیلسکری بھی دے چکے ہیں اور مجھے تو یہ بھی پتا چلا ہے کہ انڈیا کے کچھ جو ویکسین میکروں نے ڈیریکٹ پاکستان سے رابطہ میں پرسنلی اپنی ذات کی حد تک یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ڈیریکٹ پاکستان سے رابطہ کیوں اچان کی انفیزت کے لیے اور اگر مجھے چاہیے کسی انسان کو چاہیے تو وہ کیوں نہیں ملنی چاہیے وہ کہیں سے بھی آرہی ہو تو اس میں کوئی انسٹ پا ہی بات نہیں ہے انڈیاں اس میں بڑا سپریارٹی کونپلیکس میں شو کر رہے ہیں میں نے کافی انڈیاں میڈیا کو دیکھا ہے اور مجھے بھی ایک دو چینل سے آئی کال اس کے لیے تو یہ چلتا رہتا ہے یہ ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے میں نے پہلے بھی اس کے لیے یہ کہا تھا کہ انڈیا کی جو میڈیکل کیومنیٹی ہے وہ ڈھات کی بیلکہ ایک لاکھ 63 ہزار لاکھ جو ڈوزز ہیں وہ صرف کوویکس میں بیچی ہیں میں نے غلط کہا میں نے کہا تھا پانچ سو اناسی لاکھ ڈوزز اگر کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو کوویکس کے تحت بھی انہوں نے کافی جو ویکسین بیچی ہیں بلکہ یو ان کے جو پرمننٹ وہ جو ہیں پیس کیپنگ کے لوگ ان کو بھی اور اسی کی ساتھ ہوئی ویڈیو فتح میں اس میں کوئی شک نہیں جس طرح انہوں نے باتیں بولی ہیں کہ بھائی اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہمارے پاس تو ہم مانیں گے اب ہم لوگ وہ یورپینز جو ہیں اس کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے بلکہ ظاہری بات وہ مہنگی ہیں تو الات اس طرح کے بن چکے میں اور انڈیا نے تو بہت اچھا ایک کام کیا ہے کہ مطلب ہمیں اتنا اپرووڈ فائنلی کر دیا ہے خود کانٹیٹ کیا پاکستانیوں سے ویکسین دے رہا ہے نا یہ بہت بڑی اچھی خبر ہے تقریباً دے رہا ڈیڑھ کروڑ بہت اچھی خبر ہے انڈیا نے اچھا مظہرہ کیا ہے موسکل ٹائم پہ صحیح بولا آپ داد کے مستحقوں کیونکہ پاکستان میں کیسز بھی بڑھنا شکریہ گئے ہیں بلکہ اور اب یہ ویکسین ڈیٹھ کروڑ آ رہی ہیں اس سے بڑی مشکلات کم ہو جائیں گی ہیں بلکہ اور وہ آ بھی فری رہی ہیں بلکہ انڈیا نے کوئی چارجس میں نہیں کیا بلکہ بہت بڑی بات ہے وجہ انڈیا واقعہ داد کا مستحق ہے بلکہ ان سے سب سے آگے انڈیا نکل گیا ہے انڈیا پھر ہمارے لئے اچھا ہے فری دے رہا ہے دوست پیچھے رہا ہے کہ دشمن آگے جائے بلکہ انڈیا جیتے دشمن ہے اگر انڈیا نے ہم پہ آدھ رکھا ہے تو یہ بہت بڑی آدھ ہے بلکہ اور ہم لوگ اس چیز کا بہت بہت تینکیو کرتے ہیں انڈیا سے اس کا کوئی شک نہیں ہے جتنا تینکیو کیا جب کم ہے کیونکہ ان کی ویکسین ٹاپ ہے اس میں کوئی شک کی بات ہے اور ہم نے سیدھا بتایا کہ چینل کی ویکسین کام نہیں کر رہا ہاں وہ بول رہے ہیں بلکہ جو فیضہ خان ہے یہ جو پچھے انڈیا کے بارے میں بہت بہت بول ہے انڈیا کی جندی ویکسین کام کاری پوری دنیا میں ہمیں وہ کدھر کامیاب نہیں انڈیا کی کامیاب ہے یہ ہوئی شک نہیں ہے اور جو فیضہ وہ اتنا بولتی انڈیا کے بارے میں برا بلا آج وہ بھی کہہ رہی ہے کہ چینہ کی ویکسینیں دو ویڈیو کولوس نے بھی کہا واقعہ مان رہے ہیں سارے ویڈیو دنیاں مان رہی ہے وجہات ہے اس میں تو کوئی ایسی کہنے کی بات ہی نہیں ہے کوئی شاکر نہیں تو آپ لوگ بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ویڈیو جو لگا تو لائک کومنٹ شنل سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے بائی